موسیقی موسیقی جو ہمارا ٹاپک ہے سبجیکٹ اینڈ ورب ایگری میٹ بسیکلی یہ پہلے ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ورب کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے اور اس کو سہی لگانے کے لیے ہمارے پاس کن کن باتوں کا ذہن میں رکھنے دل ہوگی ہے تو اس کے اندر ہم نے ساتھ آٹھ پوائنٹس اسپیکٹس اس میں دیکھے تھے کہ جب بھی ہم لوگوں نے ورب لگانا ہے تو اس کو سبجیکٹ کے ساتھ ایگری کرنا چاہیے سبجیکٹ کا جو نمبر ہے پرسن ہے اس کے ساتھ اس کا ایگری میٹ ہونا چاہیے پھر ہلپنگ ورب کا مین ورب ساتھ بھی ایگری میٹ ہونا چاہیے اور مزید جو ٹینس مارکر ہیں جو اسٹلے ٹو مارو کا غیرہ ان کو بھی دیکھ کر ہم صحیح فارم لگا سکتے ہیں ڈبل کلاسے دوارے جو سن ٹینس ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں تو اب آج ہمارا ان اسپیکٹس میں سے جو پہلے اسپیکٹ تھا کہ جب بھی آپ لوگوں نے ورب لگانا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایگری میٹ کا خیار رکھنا ہے سبجیکٹ کے ساتھ تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ بسیکلی سارے کا سارا جو وہ ایگری میٹ کے بارے میں سبجیکٹ اور ورب کا جو ایگری میٹ ہے یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ کس کس فارم میں آ سکتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور ان کی کیا جو ریلیٹڈ رولز ہیں ان کو ہم نے کیسے مائنڈ میں لیکھنا ہے تو فرسٹ سنٹینس دیکھتے ہیں ہی لوف اور لفز اس کنٹری سیمپل ون ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے لفز لگانے ہیں کیوں لگانا ہے کیونکہ فرسٹ فارم جابی لگانے ہو تو ہم لوگ جب فائل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ایسی اس کے ضافہ کرنے کے لئے ہمیں سبجیکٹ دیکھنا پڑتا ہے اور اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو پھر ہم اس کے ساتھ ایس جیس کے ضافہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا ہی لفز اگر دے ہوتا یہاں پر جمل کا تھرڈ پرسن تو پھر ہم کیا لگاتے ہیں یہاں پر لفز لگاتے ہیں یعنی ہم یہ پتہنا ضروری ہے کہ کس سبجیکٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے اضافہ کرنا ہے ایس کا ایڈیشن کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا تو اس میں ہم نے سبجیکٹ کے پوائنٹ آبی سے دو باتیں میشہ دین میں رکھنے ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کا نمبر نمبر سے مراد وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے اور صرف اتنے بھی نہیں دیکھنا کیونکہ جہاں تک رکھیں تو آئی بھی سنگولر ہے ہی بھی سنگولر ہے تو ہی کے ساتھ تو ہم لفظ کرتے ہیں لیکن آئی کے ساتھ ہم لوگ لب لگاتے ہیں وہاں ایشو کیا ہے کیونکہ وہاں پرسن بھی ڈیفرینٹس ہے ہی تھرڈ پرسن ہے اور آئی جو ہم وہ پرسن ہے تو سبجیکٹ کے ساتھ جب ایگریمنٹ بنانا ہے تو ایک طرف ہم لوگ نے اس کا نمبر بھی دیکھنے اور ساتھ پرسن بھی دیکھنے تو تھرڈ پرسن اگر سنگولر ہوگا تو اس کے ساتھ ہم اضافہ کریں گے تو یہ چیز ہم لوگ نے یعنی نمبر اور پرسن دونوں کو مائنڈ میں رکھ کر جو سبجیکٹ کے ہوتے ہیں اس کے لحاظے ہم لوگ ایگریمنٹ وارک کے ساتھ بناتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو سنگٹینس ہے اسلام اینڈ اکرم تو جو ہمارا سبجیکٹ ہے مکمل وہ اسلام اینڈ اکرم یہ مکمل سبجیکٹ ہے یعنی دو اس کے اندر ناؤن آ رہے ہیں اور اب یہ جب یہ اینڈ سے کنسٹیکشن اس کے ہو رہی ہے دو ناؤن ہیں تو یہ جمع بن جائیں گے دو اشخاص ہیں بہت ہم ان کے ساتھ اس نہیں لگائیں گے بلکہ آر لگائیں گے اسلام اینڈ اکرم اور پلے ہا کے یعنی اینڈ اگر ناؤن کی کنسٹیکشن کر رہا ہو اور تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ آر لگائیں گے تیسرا ہمارے پاس یہ سنگٹینس ہے وہ ہے the poet and philosopher is dead یا are dead اب اس کا رول یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس poet ناؤن ہے اور philosopher دوسری طرف ناؤن ہے تو کیا آر ان کے ساتھ آنا چاہیے کیا یا ایز آنا چاہیے ان کے ساتھ تو اگر article ایک ناؤن سے پہرے لگا ہوا ہے جو کہ دعا ہے یہاں پر definite article اور philosopher ناؤن سے پہرے یہاں پر article نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہی ایک ہی شخص point بھی ہے اور وہی شخص یا وہ philosopher بھی ہے تو یہ یہاں پر point اور philosopher الگ لگ نہیں ہے بلکہ ایک article کے لگایا جانا یہ چیز کی indication ہے کہ poet اور philosopher ایک ہی شخص ہیں لہذا ہم لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ اس لگائیں گے article اور کون کون سے اے بھی آ سکتا ہے ان بھی آ سکتا ہے دا بھی آ سکتا ہے وہ مطلب different construction کے point of view سے یا possessive adjective جو ہے my brother and teacher اس کا میں تو brother وہ جو brother ہے وہی teacher بھی ہے تو my بھی آ سکتا ہے یعنی possessive جو ہمارے پاس adjective ہوتے ہیں تو وہ بھی اس construction بھی استعمال ہوسکتے ہیں article اور possessive adjective بڑھلا next ہمارے پاس جو number four sentence ہے اس کے اندر a white and a red cow is are grazing اب اس کے اندر اور اس کے اندر کیا difference تھا کہ یہاں پر اس لاؤن سے پہلے جو article استعمال ہو رہا تھا یہاں پر وہاں پر article استعمال اس سے نہیں ہو رہا تھا لیکن یہاں پر a white and a red cow اب یہاں پر اس سے پہلے بھی white سے پہلے بھی ایک article ہے تو اب اس کے مطلب cow کے لئے استعمال ہو رہے ہیں یعنی اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جو cow ہے یہ white الگ color کی الگ رنگ کی اور الگ رنگ کی دو جو cows ہیں وہ چھڑ رہی ہیں اور گرے تک اس میں ہو جائے گا یعنی کسی جب noun سے پہلے دو دو استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہے دو الگ الگ entities ہیں تو اس لئے ہم اس کو plural پھر کنسیلر کرتے ہیں یا اس طرح اگر جہاں پر ہوتا دو پوئیٹ اینڈ دو پھلاسپر تو پھر ہم کیا کرتے ہیں آر ڈیڈ یعنی پوئیٹ الگ شخص تھا اور پھلاسپر الگ شخص تھا اس کے بعد سلو اینڈ سٹی وین در ریس یا وین در ریس اب یہ بھی اینڈ کا سیکشن ہے یہ سارے بھی اینڈ کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی کچھ فریز ایسے ہیں ٹپیکل ایکسپریشن ایسے ہیں کہ یہ الگ دو وارڈ ہیں لیکن از ایک ہی آئیڈیا جو ایک ایکسپریس کرتے لہذا ہم انکو یعنی یہ مکمل ایک انٹیٹی کو شو کرتے لہذا ہم ان کے ساتھ وین لگائیں گے بلکہ وین لگائیں اسی طرح the house is essential for everyone تو یہ اس تری کیسے جو ہیں بریڈ بٹر سلو ان سٹڈی اس ٹپیکل سپیسیفک فریزز ہیں جو از سنگلر کاؤنٹ ہوتے ان کو مائنڈ برکھا جاتے ہیں نیکس ہمارے پاس رول ہے every boy and every girl was ready or were ready یہ بھی end کی مدد سے لیکن اس میں رول یہ ہے کہ جب کسی ناؤن سے پہلے every استعمال ہوتا ہے اب اس boy سے پہلے بھی every استعمال ہوئے ہے اس girl سے پہلے بھی every استعمال ہوئے ہے تو اس کے ساتھ every کے construction سے ہم لوگ اس کو مجھے سنگلر کانسلر کرتے ہیں بے شک ان سے ان کو بنایا گیا with his students is going یا are going کون سے جاب ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ کچھ اب ایک طرف ہمارے پاس object one the teacher ہے دو second ہمارے پاس objects ہے وہ students ہیں تو first one singular ہے اور second one جو subject ہمارے پاس plural ہے students اگر اس کے لئے آس سے بنایے تو اس آنا چاہیے اور اگر students کی پوئنٹ آفی ہو جائے تو آر آنا چاہیے جہاں پر ہم یہ کیسے پچھ لے گا کہ اگر یہ دو subjects کو combine کے گیا ہو with کی مدد سے پھر ہم جو first subject ہوتا ہے اس کے لحاظ ہم بناتے ہیں the teacher is going the teacher with students is going اس کے لاب اور کون 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 سے لفظ ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ یہی structure اس کو پالو کریں گے with آ سکتا ہے along with آ سکتا ہے together with in addition to decide consisting holding اس طرح comprising تو یہ الفاظ میں بتا رہا تھا ان سب کے ساتھ ایک سب جیکٹ ان سے پہلے ہوتا ہے ایک سب جیکٹ ان کے بعد میں استعمال ہوتا ہے جو سب جیکٹ ان لفظوں سے پہلے استعمال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آگے سب جیئٹ کا ایگریمیٹ بناتے ہیں اب the teacher کو سمجھ نرز تھا اور اس کے لحاظ ہم اس جیئے وہ جہاں پہ استعمال کریں گے تو اور اس طرح جو ورڈز ان کے ساتھ ہم لوگ سپیسپک جی ورڈز ہیں جن کے اندر ہم جو فرس سب جیکٹ ہوتا اس کو فالو کرتے ہیں ادھر ہی آر آئے اس آر ایم آئیت اب یہ جہاں پر بھی ایک سبجیکٹ ایدھر کے بعد ہے ایک سبجیکٹ آر کے بعد ہے تو اگر ہم فرس ون کو فالو کریں جو ہمارے پاس ہی ہے تو اس کے لحاظ سے ایز ہونا چاہئے اور اگر آئی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایز ہونا چاہئے لیکن اس کے اندر رول یہ ہے کہ اگر کنسٹرکشن ایدھر آر سے ہو یا اس طرح نیدھر نار یا نار آنلی بٹ آلسو یہ تین کمبینیشن ہیں ایدھر آر نیدھر نار نار آنلی بٹ آلسو تو ان کے ساتھ پھر ہم کہا کرتے ہیں جو سیکنڈ ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگ ایگریمیٹ بناتے ہیں تو آئی ہے تو آئی کے راہ سے کانو چاہیے ہم لوگ یہاں پر ایم جو ہے وہ اس کا استعمال کرے گئے ایدھر ہی آر آئے ایم آئیٹ نیکسٹ ہمارے پاس تو سنٹینس ہے کہ ایچ آف ڈی قویسٹن اس کمپلسی یا آر کمپلسی اب اس میں بیسک رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سنٹینس جا ہو ایچ ایوری ایدر نائیدر یا نیدر مہینی ایسے الفاظ شروع ہو کیونکہ اس کے اندر مطلب کیا ہوتا ایچ 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 سوال میں سے ہر ایک سوال ایدر دو میں سے ایک ایدر دو میں سے کوئی ایک بھی نہیں تو ان سارے لفظوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ آگے جو verb لگاتے ہیں وہ سنگل ایچ ایچ اپ ایچ 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 ہمارے پاس جو سنٹینس نمبر ٹین ہے یا کمیٹی ور یونینیمس ایٹس ایٹس اپنین کمیٹی کلیکٹیو ناؤن ہے اور کلیکٹیو ناؤن اگر بیسیت مجموعی ایک جیسا کام کار رہے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ وز لگاتے ہیں اور اگر وہ ڈیسیجن میں سیپریٹ ہوں جس ترہ نیچ ور سنٹینس میں آئے گا تو پھر ہم لگاتے اب یونینیمس کا مطلب ہے متفق ہونا سارے ایک ہی بات پر رائے پر متفق ہیں تو اس کے اندر ہم پھر کیا کریں گے دا کمیٹی ہم لوگ وز لگائیں گے اور یہ میں کیسے پر چلا یونینیمس کیونکہ وہ سارے متفق ہے کی بات پر لہٰذا ہم لوگ the committee was unanimous in its opinion next ہمارے پاس sentence the jury was or were divided in their opinion تو jury جو ہے was were divided divided کمانت تکسیم ہونا یہ اس کو الٹ ہے یعنی ہر ایک کالاگ لگ رہے ہے اپنی رائے کے اندر وہ اختلاف کے شکار ہیں تو وہ single سنگل unit نہیں لہذا ہم لوگ ان کے ساتھ plural طور پر behave کریں اور بار لگائیں ڈیوائی 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 باقی کور بھی ڈیفرنس دیکھیں کہ یہ ڈیوائی جیوری اور committee collective ڈیوائی لیکن یہاں پر ہم لوگ نے its لگایا اب who construction کیسے ہم نے اس کو وہ کرنا ہے کہ who کے بعد ایز آنے چاہیے ایم آنے چاہیے یہ depend کرے گا کہ who سے پہلے جو سبجیکٹ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے تو i ہے تو i کے رحاسے میں کیا کرنا پڑے گا i کے ساتھ ہم جو agreement بناتے ہیں وہ جب وہ لگانا ہوگا i who am at your service should not make note next ہمار پاس پھر who کی یہ construction تھی he is one of the students who anay or anay is the teacher اسی رول کے مطابق اب ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے کہ students who کا یہ تھا اسے پہرے students ہیں جو کہ پرول جو s show کہ یہ jama کا ہے لہذا students کی point of view سے ہمیں ایک پرنا پڑے گا anay لگائیں گے کیونکہ jama کے لیے ہمیں s or s کے دعو ہم ہی کرنا ہوتا ہوتا فرس فرم کے لیے لہذا he is one of اگر اس who construction کے اندر only the only مقصوص ایک تربیلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو پھر اس وجہ سے the only کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں who سے پہلے والے سجیارٹ کی point of view سے جو ہمارے پاس now نے اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس the only point of view سے ہم جہاں دیکھیں گے to only one یہاں پر ہمیں پھر کیا لگانا پڑے گا a noise یہ specific ہے the only اگر آئے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو singular count کرنا ہے اس کے بعد the quality of the mangoes was good اور were good اب اس میں یہ پھر آس construction بسی لئے چاہ رہی ہے تو the quality of the mangoes was good or were good تو quality جو ہے ہم اس کے point of view سے دیکھیں گے mangoes کے point of view سے لگائیں لیکن اگر ہم نے کسی unit کی fraction show کرنی اور اس طرح two thirds ہے یا half ہے یا rest of the book تو اس condition میں کیا ہوتے کہ جب fraction آرہی ہو تو پھر اس book یہ noun ہے basically تو half کے بعد جو noun استعمال ہو رہا ہے ہے اس کے لحاظ سے ہم main verb لگائیں book کیونکہ استعمال ہو رہے تو پھر ہم کیا لگائیں گے is یہ fraction کی وجہ سے two thirds کی وجہ سے آف کے بعد جو noun ہوگا اس کو ہم mind میں رکھیں گے تو اس کے لہے سے اگر یہ تھا two thirds of the books تو پھر ہم رکھتے r لگاتے یعنی آف کے بعد استعمال noun رکھتے جب ہمارے پاس two thirds آجاتے ہے half of the book آجاتے ہے quarters آجاتے ریسٹ آف the book آجاتے تو پھر اس کی ہم کیا کرتے ہیں جو آف کے بعد noun استعمال ہوتے اس کے point of view سے اگریمیٹ بناتے ہیں برب کے ساتھ نیکس ہمارے پاس سنٹینس ہے our number آف جو ہے ہمیشہ اس کو plural کی طور پر لیے جاتے آ number آف یہاں پر آ number of books are missing نیچے بھی آ number of books books ایک جیسی plural دونوں تھے لیکن ڈیفرنس کس جہاں سے مائن میں رکھنا ہے آ number آ اگر آئے گا تو پھر ہم لوگ plural ملے گے آ number آئے گا تو پھر ہم اس کو single ملے گے آ number آپ اس کو ہم لوگ plural میں اور دون اپ ایک سپیسفک چیز ہے تو اس کے لئے ہم آ sing لے گے آ نیکس ہمارے پاس طرح جیسی رول ہے آ Richmond آ پاکستان is uneducated یا are uneducated اس کے ضرور یہ ہے کہ اگر میجارٹی اکثریت کس چیز کی اکثریت اگر اس کو ذکر نہ ہو صرف جسٹ بتایا گیا ہے تو پھر ہم اس کو سنگلر کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اگر میجارٹی یہ بتایا گیا ہو کہ سٹوڈینٹس کی ہے پیپل کی ہے کل لوگوں کی ہے تو پھر ہم اس کو پھر ہم اس کو پلورت کے طور پر لیتے ہیں دوبارہ سے اس کو دیکھیں کہ اگر میجارٹی کس چیز کی میجارٹی وہ نہ بتایا گیا ہو تو پھر ہم اس کو سنگلر اور اکثریت میجارٹی لوگوں کی سٹوڈینٹس کی جس اگر بتایا گیا ہو اس ناؤن کو ڈسکرائب کیا گیا ہو کس چیز اکثریت کی بات ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو پلورت کے طور پر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ 50 روپیز is not a large sum or large amount 50 روپیز is آنا چاہیے یا آر آنا چاہیے اگر کوئی وہ سنگل جونٹ کی طور پر کام کر رہی ہو تو پھر ہم اس کو کیا کرتا ہے یعنی 50 روپیز یعنی 50 روپیز 50 روپیز کی جو رکم ہے is not a large amount یہ زیادہ رکم نہیں ہے تو ہم اس کو پھر سنگل جو ہے وہ انٹیٹی کی طور پر جوز کرتے ہیں سمیلر کی طور پر اور ہم اس ساتھ لگاتے ہیں اور دوسرا آج یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کو ایدہ سنگل جونٹ آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ the news is true یا are true اب جنوری کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہم تلاتر پلورل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے وہ انگلیس کے اندر بہت سر ایسے ورڈز ہیں جو ایسپرینٹ ہوتے ہیں ناؤن لیکن وہ سنگلر بیہیو کرتے ہیں تو نیوز ان میں سے ایک ہے تو نیوز کے ساتھ یعنی ایک خبر سے مراد ہے ہم اس کے ساتھ اس لگائیں گے اس طرح انگس ہے سیریز ہے تو بیسکلی ان کے ساتھ ایسے لگتا ہے لیکن وہ سنگلر ورڈز ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کے اندر پہ ایسے آتا ہے لیکن لگتا ہے کہ جی جمع ہے لیکن ان کو سنگلر ٹویٹ کرتے ہیں the arabian nights بک کا نام ہے اگرچیس کے پر ایسے لیکن یہ ایسے سنگل کنسڈر ہوگا یعنی چند بکس کے نام اس طرح سے ہیں ٹائٹلز ایسے ہیں the grievous travels جاناثن سویفٹ کی وہ بک ہے تو اس کے اندر بھی travels لیکن یہ بھی سنگلر کاؤنٹ ہوگا اس طرح کچھ بیماریوں کے نام ہیں bumps ہیں rabies ہیں تو ان کے آخر میں بھی ایس آ رہے ہیں لیکن یہ سنگلر کاؤنٹ ہوں گے اس طرح کچھ ممالک کے نام ہیں countries کے نام ہیں ان کو بھی سنگلر کاؤنٹ کر لیں حیث لگا رہے ہیں یعنی مطلبی شو کرنے کے لئے کہ یہ سنگلر ٹریٹ ہوگا اس طرح کچھ گیمز ہیں ان کا آخر بھی بھی gymnastics athletics تو آخر پیسہ آ رہا ہے لیکن یہ سنگلر کاؤنٹ ہوں گے سبجیکٹس ہیں کچھ ہمارے پاس economics جس طرح ہے یا linguistics وغیرہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں تو ان کے آخر پر بھی ان کے لب لکھا جاتا ہے تو آخر پیسہ آتا ہے لیکن وہ سنگلر جو ان کو کنسلر کیا رہتا ہے اچھا اور اس کے بعد next دوسری طرف ہم دیکھیں تو s ending پہ ہیں جو ہمیشہ پلائر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس میں tools ہیں pliers تو اس کے ساتھ ہم لوگ پھر r لگائیں گے یہ جو constructions تھی یہ s پر ending ہوتی ہے لیکن اس کو سنگلر کاؤنٹ کر لیں اور یہاں پر یہ tools ہیں کچھ کچھ garments ہیں جن کے double parts ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگ plural کے طور پر کنسلر کرتے ہیں تو pliers are used to cut wire اس طرح trouser socks pets یہ ہم لوگ s plural ان کو وہ کنسلر کریں گے اگرچہ سپینے کے لئے سے یہ s پر ending اور یہ entity ایک ہی ہوگی لیکن ہم ان کو جب ان کا agreement بنائیں گے تو وہ plural کے طور پر ہی ان کو use کریں گے تو یہ آج کا ہمارا basically lecture تھا جس کو next اب اس کے بعد جو ہمارا lecture ہونے ہیں subject verb agreement کے بعد یعنی helping verb کا اور main verb کا agreement ہے اس کو بنانے کے لئے ہم لوگوں نے کن کن باتوں کا خیار ہے موسیقی موسیقی